شرط اولین کونسی ہے حضور کی غلامی حضور کی اطاعت حضور کی محبت محبت اس مقام پر پچھا دیتی ہے جہاں عبادت نہیں پچھا عبر سلمان فارفی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ شرف ہے کہ جب غزوہ خند اکوا تو ہر صحابی کا انہیں لگا کہ یہ ہمارے خاندان پر ہے یہاں تک کہ دونوں اطراف پر تلواری نکل آئی جب حضور علیہ فلات و السلام کو اس جگڑے کا پتہ لگا آپ وہاں تشریف لے گئے آپ نے عضل السلمان کے بارے میں فرمایا دونوں گڑھوں کو مخاطب ہو کر کہ سلمان نہ تم سے آیا نہ تم سے آیا السلمان بن اہلی کہ سلمان میرے اہل پہ ہے عبر فلمان فارفی رضی اللہ تعالی عنہ کو رفول اللہ فلاللہ علیہ فلم نے اتنا اوچا مقام دیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یہ مدینہ منورہ کے ایک بابار پھر گور رہے تھے نہ کہا ان کا آمنہ سامنا مالکِ دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو یہ وہی سجدے میں گر گئے یہ وہی سجدے میں گر گئے جب سجدہ کر کے اٹھے آپ نے ہوا فلمان کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے سجدہ کرنے سے منا کیا ہے آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاللہ علیہ وسلم خدا کا عبیب امی کہ میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں میں نے دیکھا کہ بکریاں آپ کو سجدہ کرتے ہیں اوٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں پہاڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا فلمان وہ بدبخت ہے کہ جو اپنے حبیب فلاللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے ہیں ان خیال آپ کی بنا پر میں آپ کے آگے سجدہ میں گر گیا اب آپ جو فما چاہے دے لے اس غلام کو منظور ہے تو محدفین لکھتے ہیں کہ حضور نے فرح مفکرا کر اکتفاہ فرماتا ہے حضور کے لبا مبارک پر فرح مفکراہٹ آئی اب انہوں نے کچھ نہیں فرمایا حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے یہ اسفہان میں رہتے تھے ایران مدینہ منورہ اور اسفہان کے درمیان کم سے کم دو ہزار میل کا فافلہ ہے دو ہزار میل کا فافلہ ہے کم سے کم اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا تو یہ نفرانیوں کے ایک مدرفہ میں پڑھتے تھے تو پادری جو تھا انجیل کا درف دے رہا تھا یاد رکھو تورات انجیل ببور یہ تیروں کتابیں رفول اللہ فلاللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بری پڑی ہیں ان میں حضور کی صرف اول سے آخر تک مرکوم ہے تو ایک دن اس راہب نے رسول اللہ فلاللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحمید بیان کی ان کے دل میں ایک انجانہ شوق اٹھ کھڑا ہوا اس پادری کی دین رات خدمت شروع کر دی دین رات خدمت شروع کر دی مگر اپنا مدعہ وبار پر نہ لائے مبادہ یہ انکار نہ کر دے ہمیشہ یہ قادہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے بہت زیادہ الفت و محبت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انفارڈ ڈرتا ہے کہ ہی یہ مجھ سے چھن نہ جائے خدمت کرتے رہے کرتے رہے مگر اپنا مدعہ وبار پر نہ لائیں ایک وہ وقت آیا کہ پادری کی موت کا وقت آگیا راہب نے اپنے تمام موتہ کے دین کو اکٹھا کیا کہنے لگا کہ اب وہ وقت میرا آگیا جو اللہ نے ہر انسان کے لئے لکھا میں تم سے کنارہ کشی کرنے والا ہوں مگر پہلے اس سے کہ میں تم سے کنارہ کشی کروں میں اپنے بعد تمہارا فردال سلمان فارسی کو مقرر کرتا ہوں سلمان فارسی بھیجلی کی تہوی سے اٹھے بھیجلی کی تہوی سے اٹھے فرمانے لگے میرے مقدس باپ میرا وہ مقصد نہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں میں اس کا مطلاشی نہیں ہوں جو آپ مجھے دے رہے ہیں آپ مجھے غلط سمجھے ہیں پادری کہہ رہے لگا بیٹے میرے خیال میں اس سے اوپر تو میرے پاس کوئی مرفض نہ تھا اچھا تو اپنا خیال بیان کر اگر میری طاقت میں ہوا تو ضرور پورا کروں گا فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتا کہ جن کا وکر تُو نے انجیل میں فلا دن پلا تھا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں وہ مجھے کہا ملیں گے اگر تُو خدمت کا مجھے کوئی بدلہ دینا چاہتا ہے تو سوائے حضور کی خبر کے اور میں کچھ نہیں چاہتا کہتے ہیں کہ راہب کی آنکھوں میں آفیوں وہ مڑا ہے کہانے لگا بیٹے جس طرح تجھے عقیدت و محبت ہے اسی طرح مجھے بھی ہے جس طرح تجھے محبت و عقیدت ہے اسی طرح مجھے بھی ہے لیکن افہو اس کے میں آپ کی پیداش کا مقام نہیں جانتا وہ تجھے کہاں ملیں گے کہاں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ شہر بھی میں نہیں جانتا لیکن بیٹے ایک بات یاد رکھیو کہ اگر تیری بندگی نے وفا کی تو اور تو ان کے قدموں میں پہنچ گیا تو میرا نام لے کر کہنا کہ فلاہ آپ کا غلام فلاہ نامی راہ صدق دل پہ کہتا فلاہ یہ اس کے موں پہ نکلا خود ہو گیا ہے کہتے ہیں اس کی تجھے وہ تکفیل پہ میں فارغ ہو کر نکلا اور تلاش میں جو اس سے بڑا پادری تھا اس سے بڑا راہب اس کی خضرت یہاں تک کہ اس کی موت کا بھی باقت آیا جب وہ مرنے لگا تھے اس نے مجھے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا میں اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا کہ اے مقدس باپ میرا یہ مقصد نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ تُو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا جو آخری نبی آخری رسول ہے وہ مجھے کس شہر میں ملیں گے کہتے ہیں کہ اُس کی آنکھوں میں بھی آفو آگئے کہنے لگا افسوس بیٹے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تجھے برور پتا دیتا لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اگر تُو ان کے قدموں میں پہنچ گیا تو میرا نام لے کر کہیو فلا رہب صدق دل پہ کہتا تھا اللہ علیہ اللہ 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 اور وہ فوت ہو گیا کہتے ہیں میرے پھر پر دو بول تو پڑھ گئے امانتوں کے مجھے مقصد آلنا ہوا کہتے ہیں تیفرے کے پاس گیا اس کی بھی خدمت کی عرصہ دراف تک یہاں اس حدیث پہ یہ اندعوہ لگائیے کہ انفار کو مدعا حفل کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے مگر جو مرد ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ٹک مگاتے وہ چٹان کی طرح محکم رہتے ہیں نا امید رہی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوف نہیں ہوتے ہیں تیسرہ آپ کی خدمت کی عرفہ دراف تک یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آیا اس نے بھی نے جا نشین مقرر کرنا چاہا وہاں بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہنے لگے مقدس باپ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے مقام بتا دے میں صرف اس چیز کا طالب ہوں تیری گدی کا طالب نہیں ہوں وہ راہت کہنے لگا بیٹے اب فوز کے مجھے ان کا مقام معلوم نہیں ہے لیکن اگر تیری زندگی نے وفاہ کی تو ان تجھ پہنچ گیا تو میرا یہ پیغام دے دینا کہ فلا راہب کہتا تھا اور وہ خوت ہو گیا کہتے ہیں تین امامتیں میرے پھر پر بوجھ پاڑ گئی مقصد حل نہ ہوا اب میں نے سوچنے کے لیے جنگلوں کی خواست چھانی جنگلوں میں پھرتا رہا جنگلی جانوروں کی طرح